پاکستان کی پہلی خاتون جنہوں نے کیٹو سر کیا ہے اور پہلی بار پہلی اٹمٹ میں انہوں نے کیٹو پہاڑ سر کیا ہے کتنے لوگ ان کے ساتھ گئے سب سے مشکل تو یہی تھا کیونکہ ایک تو ڈیڈ باڈی ہم جیسی بیس کے میں پہنچے تھے تو پرانی ڈیڈ باڈی اوبر کے آگئی تھی اوبر پگلی وہ دیکھی اس کے بعد ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک افغانی کی ڈیتھ ہوئی پھر ہم نے جوٹی کے بالکل اسلام علیکم جی میں ہوں ارسلان آدم اور آپ کو اپنے یوٹیوبر فیس بک پیچ میں خوش آبدید کہتا ہوں پاکستان کی پہلی خاتون جنہوں نے کیٹو سر کیا ہے اور پہلی بار پہلی اٹمٹ میں انہوں نے کیٹو پہاڑ سر کیا ہے کتنے لوگ ان کے ساتھ گئے کتنے لوگوں کا کافلہ تھا اور کتنے لوگوں کی وہاں پہ موت ہوئی اور کتنے لوگ واپس آئے یہ تمام تر کہانی نائلہ سے جانتے ہیں نائلہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کب پہاڑ آپ نے سر کیا پہلا پہاڑ یہ تھا اور اس سے پہلے کتنے پہاڑ سر کر چکی میں نے اچھلی کو بہمائی پچھلے سال اسٹارٹ کی ہے تو میں نے میری پہلی پیک ہی آٹھ ہزار میٹر سے بلند چھوڑتی تھی گشب روم ٹو اس کے بعد میرے جو استاد تھے انہوں نے مجھے کیٹو کا کنونس کیا تو میں نے اس سال جولائے میں کیٹو فرسٹ ایم میں سمیٹ کیا اور کیٹو کے فوراں بعد میں نے ایک اور آٹھ ہزار میٹر کی پیک گشب روم ٹو سر کی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کا کافلہ تھا کتنے خوش قسمت اوپر پہنچے اور کتنے لوگ جو ہے اسی دوران اسی سفر کے دوران اپنی جان کے بازی ہارے کیٹو تقریباً دیر سو لوگوں نے سمیٹ کیا ہے اس سال جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے اتنے زیادہ لوگ گئے ہیں ان میں سے تین تین کی ڈیٹ ہوئی اس کے علاوہ جو ہماری تین میمبر جو کہ ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ ڈیفرنٹ پہاڑ پہ جا رہے تھے ان کی ڈیٹ ہوئی ہمارے ہم جیسی وہاں پہ پہنچے لیکن ہسٹوریکلی کیٹو پہ چار لوگوں میں سے ایک کی ڈیٹ ہو یہ ریشو چل رہی ہے یہ ریشو چل رہی تھی تو اس سال تھوڑی سی امپروف تھی اچھا مجھے یہ بتائیں بحثیت خاتون بہت بڑا چیلنج تھا پہاڑ سر کرنا تو اس دوران بہت سے چیلنجز کا سامنا آپ کو راؤ گا اکسیجن کم ہوئی ہوگی جب لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تو کیا مناظر تھے سب سے مشکل تو یہی تھا کیونکہ ایک تو ڈیٹ باڈی ہم جیسی بیس کیم پہنچے تھے تو پرانی ڈیٹ باڈی اُبر کے آگئی تھی وہ دیکھی اس کے بعد ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک ایک افغانی کی ڈیٹ ہوئی پھر ہم نے چوٹی کے بلکل پاس ہم نے جان سنوری جو کہ محمد علی سطپارہ کے ساتھی تھے ان کی ڈیٹ باڈی ابھی تک وہاں پہ پڑی ہوئی ہے دو اور لوگوں کی ڈیٹ ہوئی میرے ساتھی کی جو براڈ پیک پہ جار تھے ان کی ڈیٹ ہوئی تو باقی تو چلو ہر ماؤنٹین ایر کو راک فال ویدر لیک آف آکچیجن ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جو ایموشنلی سب سے زیادہ آپ کو ڈسٹرپ کرتا ہے وہ یہ موت کو اتنے قریب سے دیکھنا اور دوسروں کی لاشیں دیکھنا اچھا ان لاشوں کو کیسے ریسکیو کیا جاتا ہے یہ کتنی پرانی لاشیں تھی آپ نے دیکھا یہ سارا معاملہ جو بیسیکلی ایک تو بہت پرانی دس یا پندرہ سال کی پرانی ڈیٹ باڈی تھی جو کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے ہم دونوں نے کٹھی مل کے اس کو دفنایا تھا وہاں پہ ہی وہاں پہ کیٹو بیس کیم کے پاس ہی وہ دس پندرہ سال پرانی ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس کوئی نشانی نہیں تھی وہاں پہ جو باقی جو کیٹو کے اوپر تھی جان سن نوری کی ڈیٹ باڈی وہ اتنی انچی ہے کہ وہاں سے اس کا لے کے آنا ہی نیچے بہت پاسیبل نہیں ہے تو وہ وہیں کی وہیں ہے جو افغانی کی ڈیٹ ہوئی وہ بھی انفوچنیٹلی بہت ہائے تھا کیونکہ کیٹو ٹیکنیکل پہاڑ ہے تو وہاں سے بھی کسی کو نیچے لانا پاسیبل اس ہائیڈ پہ سات ہزار میٹر سے پاسیبل نہیں ہے تو اس طرح کی کافی ڈیٹ باڈیز کو وہیں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہاں سے اگلے سال لوگ ان ڈیٹ باڈیز کے س اختلف چیز اور ایک بڑی دلدہ دینے والی چیز بتائی ہے کہ وہاں پہ ڈیٹ باڈیز جو ہے پڑی رہتی ہیں اور کئی سالوں پرانی ڈیٹ باڈیز پڑی رہتی ہیں بالکل بالکل اور اس سال جو افغانی کی ڈیٹ ہوئی ہے ان کی وائف بہت ٹرائے کری ہیں کیونکہ فیملی کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے قبر ہوتی اس میں ڈیٹ باڈی ہوتی تو فیملی کو تھوڑی سے کلوجر مل جاتا ہے تو یہ فیملی کے لئے بڑا مشکل کام ہوتا ہے پتہ ہو بڑی اوپر ہے اور نیچے نہیں لاسکتے اچھا جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ کو کسی نے ڈر آیا آپ کی فیملی نے کس حد تک آپ کو سپورٹ کیا وہ کیا منا گیا میرے مجھے اپنے ہزبن کو منانے میں نو مہینے لگے تھے کیونکہ وہ ان کو ڈر تھا کہ کچھ ہو گیا میں نے جیسے پہلے بتایا کہ چار میں سے ایک بندے کی ڈیٹ ہوتی ہے سٹوریکلی تو میں نے ان کو لیکن تسلیح دی تھی کہ میں بہت سٹرانگ تیم کے ساتھ جا رہی ہوں میں خود سے انٹینشنلی مطب باقی جو نیچرل ہیزرڈز ہوں گے ان کو تو روک نہیں سکتے اپنی طرف سے غلطی ایک پرسن بھی نہیں کروں گے تو لیکن اس کے باوجود کیونکہ خطرناک خیل ہے تو میں اپنی طرف سے تیاری تھوڑی بہت کر کے آئی تھی کہ اگر اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا کونفیرنس تھا کہ کچھ نہیں ہوگا دل میں لیکن وہ جو ماؤنٹینرز کو رسک ورس ہونا چاہیے تو وہ میں تیاری کر کے آئی تھی کہ اگر کچھ ہو گیا تو پیچھے کیا کیا مطلب ایشوز آ سکتے ہیں ان کو اور جب لوگوں کو مرتے دیکھا تو آنکھوں کے سامنے جو ہے بچوں کا چہرہ خامن کا چہرہ کیا 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 کچھ دیکھنے کو ملا ہوگا وہاں بلکل مطلب جب میں نے پچھلے سال گشب روم ٹو سمیٹ کی تھی تو خاف ایک دفعہ بھی نہیں آئے تھا کہ مجھے کچھ ہوگا لیکن کیٹو اتنا مشکل پہاڑ تھا اور پچھتی دفعہ ڈیت باڈیز نہیں دیکھی تھی اس دفعہ ڈیت باڈیز دیکھی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا تو جب میں بوٹل نیک پہ تھی جو کہ لوگوں کو پتا ایک ٹیکنیکل اور مشکل ایریا ہے ڈیت زون میں کے ٹو کے وہاں پہ مجھے پہلی دفعہ خوف آیا تھا کہ اگر اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا تو میری چھوٹی بیٹیوں کا کیا ہوگا تو کیونکہ اس سے پہلے بلکل پہلے ڈیت باڈی دیکھی بھی تھی تو بیٹیوں کا سوچ کے ہی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں غلطی ذرا بھی نہیں کروں گی تو بیٹیوں کو میں نے سٹرنٹھ یوز کیا تھا اچھا کھانے پینے کا کیا سلسلہ تھا کیا کیا کچھ لے کے گئے اور آپ کے جو بیگ پہ ایک ہیوی بیگ ہوتا ہے اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے ذرا مختصرا بتائیے بیگ میں ہم لوگ جو بیس کیم سے اوپر جاتے ہیں اس میں ہماری سلیپنگ بیگ ہوتا ہے ہماری جیکٹس ہوتے ہیں کپڑے ہوتے ہیں چینج کرنے کے لئے نٹس چوکلیٹ جو انرجی بارز ہوتی ہے پانی ہوتا ہے اور جیسے میں دو اور لوگ کے ساتھ گئی تھی تو ویٹ شیئر ہوتا ہے وہ لوگ سٹرنگ تھے تو انہوں نے زیادہ اٹھایا لیکن کھانا پینے وہاں پہ ایزی نہیں ہوتا ٹاپ پہ اور اتنی تھنڈ زندگی میں پہلی بار اتنی تھنڈ دیکھئی ہوگی تو وہ کیا کہانی تھی وہ کیا منظر تھا مطلب تھنڈ اتنی تھی نا کہ مجھے گھرمی پسند ہے تو میں ایسی بان کر کے بیٹھتی ہوں گھر میں لیکن وہاں پہ افکورس اتنی تھنڈ ہوتی ہے کہ جب آپ کو اگزامپل اگر ٹوائلٹ جانا ہو ٹینٹ سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے اتنی سردی ہوتی ہے تو مطلب باڈی سفر کر رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو بس مجبوری میں نکلنا ہوتا ہے تو میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی اتنی زیادہ تھنڈ ہوتی ہے وہاں پہ سردی لاسٹ میں جو نئے آنے والے ہمارے کوہ پہما ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی خواتین کو کیا پیغام دیں گی خواتین کو سپرٹلی کوہ پہمای سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے خواب خوابوں کو چھوڑیں نہیں مطلب اگر آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی بچے ہوئے نہیں ہوئے اپنے پیشن فالو کریں چاہے وہ نٹنگ ہی ہے چاہے وہ کپڑے سینہ ہی ہے فالو کریں کیونکہ ایسا مت سوچیں گے یہ نہیں کر سکتے کیونکہ بچے ہو رہے ہیں مطلب کچھ ہنڈرز اپنی لائف میں نہیں اپنی سوچ کو مطلب لیمٹ لس رکھیں بڑے بڑے خواب دیکھیں یہ خواتین کے لئے پیغام ہے اور جنرلی جو ماؤنٹینیرنگ میں آنا چاہ رہے ہیں ان کو میں یہ پیغام دوں گی کہ چھوٹی چھوٹی ہائک کریں پانچ کلومیٹرز کی دس کلومیٹرز کی کیمپنگ کریں آپ آئس کلائمنگ راک کلائمنگ ٹرائے کریں آپ دیکھیں کہ کیمپ میں آپ رہ سکتے یا نہیں رہ سکتے کیونکہ بہت سے مجھے بھی میسجز آتے ہیں کہ ہمیں کرنی ہے لیکن انہوں نے کوئی لائف میں کوئی ٹویننگ کیمپ بھی نہیں کیا کیمپ میں بھی ایک ٹینٹ میں ایک دن بھی نہیں گزارا ہوتا بہت شکریہ جی نائلہ قیانی ہمارے سب موجود تھیں انہوں نے بتایا کیا کیا مشکلات کا انہیں سامنا رہا اور آخر میں خواتین کو پیغام بھی دیا ہے کہ اپنے خواب جو ہے وہ ضرور پورے کیجئے آپ کے اٹ گرد کوئی موٹیویشنل انسپائریشنل سٹوری ہے تو ہمیں ضرور بتائیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے اپنے ویس بار نرسلان عظم کو اجازت دیجئے اللہ لی کے بار